ہیلو دوستو تو آپ کا پرساد یوکے جی کے میں بہت بہت سواگت ہے تو آج ہم دیکھیں گے آپ کے اتراخن سے کچھ پرشنوں کو ہنومان گڑی کس جنپد میں استدھت ہے تو یہ ہنومان گڑی ہے آپ کے نینیتال جنپد میں یعنی آپشن نمبر اے اس میں ہمارا صحیح ہو جاتا ہے اگر آپ سے پوچھا جائے گا کہ ہنومان گڑی میں ہنومان مندر کی استاپنا کس نے کری تھی تو آپ کہیں گے کس نے کری تھی بھی یا نیم کرولی مہاراج جی نے کری تھی پرشد کتھا فیکٹری کہاں استدھت ہے تو یہ بہت استدھت ہے آپ کے حلدوانی میں اب حلدوانی سنتے ہی آپ کے مند میں ایک سن آ رہا ہوگا وہاں ہے 1934 1934 کی بات ہوتی ہے اس کا نام پہلے حلدوانی ہوتا ہے پھر اسے حلدوانی کرا جاتا ہے 1934 میں ٹھیک ہے اور ایک اور چیز آپ کو یاد آ رہا ہوگا کمیشنر ٹریل اب کمیشنر ٹریل کیوں یاد آ رہا ہوگا بھی یا کیونکہ کمیشنر ٹریل نے اسے ایک منڈی کے روپ میں بس آیا تھا ٹھیک ہے اور یہیں سے ایک چیز آپ کو اور یاد آ رہی ہوگی 1913 اور 1914 کی بات ہوتی ہے بھی یا ٹھیک ہے ایک ہوتے ہیں آپ کے ہارڈنگ ٹھیک ہے ہارڈنگ انہیں لوگ لارڈ ہارڈنگ بھی کہتے ہیں میں تو ہارڈنگ ہی کہتا ہوں ایسے ہارڈنگ ٹھیک ہے ہارڈنگ نے گولہ ندی پر ایک پل کا بھئیے نرمان کر آیا تھا ٹھیک ہے چلیے آگے کیوں اور کماؤں کی دانپور گھاٹی استطح ہے کماؤں کی دانپور گھاٹی بھی یا تو آپ سب ہی کو پتا ہے سریو اور گومتی کا سنگم کدھر ہے بھی یا باگی سور میں ٹھیک ہے سریو اور گومتی ندی کے سنگم پہ ہے بھی یا آپ کا باگی سور اور ہی پہ بسا ہے آپ کا ایک دانپور پرگنا ٹھیک ہے چلیے آگے کیوں اور بڑھتے ہیں اگلا جو پرشن ہے مونی کی ریتی کہاں استطح ہے تو بھی یہ مونی کی ریتی ہے آپ کی ٹیری میں ٹھیک ہے ٹیری میں اور ٹیری میں یہ ہے لکش مر جھولا اب آپ مجھے بتائیں گے لکش مر جھولا کیسے کنیکٹ کر پاتے ہیں آپ مونی کی ریتی کو لکش مر جھولا کو ٹھیک ہے وہ بھی آپ کے پوڑی گڑوال سے ٹھیک ہے پوڑی گڑوال سے کیسے کنیکٹ کر پاتے ہیں آپ چلیے یہ سب آپ مر کو کمنٹ باکس میں بتائیں گے اور لکش مر جھولا ہے آپ کا وہ نا آپ کا چندر بھاگا ٹھیک ہے یاد رکھیں گے چندر بھاگا ندی کے تٹھ پرشتت ہے ٹھیک ہے نا کہ تھیری میں ہیں آپ کا جھوم پور ٹھیک ہے جھوم پور بھی آپ کا تھیری میں ہیں اور جھوم پور کی ایک پرچھا تھی آپ کی جوار پرچھا یہ جھوم پور کی ہی پرچھا تھی یہ جوار پر تھا ٹھیک ہے یہ بھی آپ یاد میں رکھ لیں نا یہ جوال پر تھا جو تھی جان پر کی تھے اور یہاں پر جو ہے نا مہلاؤں کو سمپتی کا ادھیکار دیا جاتا تھا مطل scorpion اس سے سمبند دیت ہے جان پر تھا اونگل پر تھا ہے آپ کی بھئی جان پر سمبند دیت اس پر تھی اوڑال بولتے تھے اوڑال پر تھا صحیح سے لکھ دیتے ہیں چلیے تیری سے سمبند دیتا ہے جان پر اور اوڑال پر تھا اوڑال پر تھا ہو گیا ایک تھی آپ کے سلٹ وارہ پر تھا سلٹ وارہ پر تھا اس اوڑال پر تھا میں کیا ہوتا تھا لڑکی کو بھگا کر ویباہ کرنے کی پر تھا اور سلٹ وارہ پر تھا جو لڑکا جو پیدا ہوتا تھا اسے ابھی سے ماما کے گھر جانا پڑتا تھا پیدا ہوتے ہیں اس کے ماما کے گھر اس کو جانا پڑتا تھا لے جاتے تھے چلیے اتنا آپ سمجھ گئے آگے کیوں چپکو آندولن کے جنک سندرلال بہوگونا جی کا جنم کہاں پر ہوا تھا تو یہ کہاں پر ہوتا ہے سندرلال بہوگونا جی کا جنم وہ ہوتا ہے آپ کا ٹیہری میں اپسن نمبر سی اس میں ہمارا سائی ہو جاتا ہے اگر میں بات کروں آپ کے ٹیہری سے کون کون سمبندیت ہے تو کافی نام نکل کے آتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو سردیو سومن جی کی بات کریں گے سردیو سومن جی کی بات ہم کرتے ہیں اندرمانی بڑھونی جی آ جاتے ہیں بھئیہ ٹھیک ہے اور مہدوشیہ بھنڈاری جی آ جاتے ہیں اور کون کون آتے ہیں بھئیہ تارادت گیرولا جی آ جاتے ہیں ٹھیک ہے نانگیندردت سکلانی جی آ جاتے ہیں گبرشیہ نیگی جی آ جاتے ہیں آپ کے ہری کرشن رتونی جی آ جاتے ہیں ٹیہری سے ٹھیک ہے تو یہ سبھی آپ نے یاد میں رکھنے ہیں اگلا پرشن ہے ہیم وطی نندن بھہو گنا جو ہیں لوگ دل کے ادھیکچ کب بنے تو وہاں بنے تھے بھئیہ آپ کے انیس سو ستاسی میں ٹھیک ہے نا انیس سو ستاسی اس میں ہمارا سعی ہے اور اگر میں بات کروں لوگ دل کے جو سنسطاپک تھے لوگ دل کے وہ کون تھے بھئیہ چودھری چودھری چارانسی ہے جی ٹھیک ہے چودھری چارانسی ہے جی لوگ دل کے سنسطاپک تھے آپ کے ٹھیک ہے چلیے اور آپ سبھی کو پتا ہے کیا ہوتا ہے نا دیکھو سمجھنا انیس سو چوہتر میں ہوتی ہے یہ آپ کی لوگ دل کی ستاپنا ٹھیک ہے پھر انیس سو ستاسی میں کیا ہوتا ہے نا چودھری چارانسی ہے جی کی مردی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے کچھ دنوں تک جو ہے ہیم وطی نندہ بہو گنا جی ادھیاکچ بنتے ہیں ٹھیک ہے چلیے آگے کی اور سوم کا مانڈا ٹھیک ہے سوم کا مانڈا نامک اس طرح اسطط ہے تو بھی یہ سوم کا جو مانڈا ہے وہ اسطط ہے آپ کا پاڑی گڑوال میں پاڑی گڑوال کے دیول گڑ میں ٹھیک ہے اپسن نمبر اے اس میں ہمارا سہی ہو جائے گا اور بھی یہ آپ کے دیول گڑ میں اور کیا کیا ہے راج راجشوری مندر ٹھیک ہے راج راجشوری مندر آپ سبھی کو پتا ہے ٹھیک ہے راج راجشوری مندر جو کی اجیپال دوارہ پندرہ سو بارہ میں اسطاپیت کیا گیا تھا ٹھیک ہے چلیے آگے کی اور ہری دوار میں ہر کی پاڑی کا نرمان کس کے دوارہ کروایا تھا تو یہ جو ہری دوار ہے نا ہری دوار میں ہر کی پیڑی کا جو آپ کا نرمان کر آیا تھا ہر کی پیڑی وہ کر آیا تھا آپ کا بھی یا راجہ وکرما دیتی نے اپسن نمبر بیس میں ہمارا صحیح ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا راجہ وکرما دیتی نے اور کیوں کروایا تھا بھئیہ جو سمراد وکرما دیتی تھا انہوں نے اپنے بڑے بھائی کی اسمیرتی میں اس کا نرمان کر آیا تھا یعنی یہ گھاٹ کا نرمان کر آیا تھا گھاٹ اور سیڑیوں کا گھاٹ اور سیڑیوں کا نرمان کر آیا تھا جیسے ہم کہتے ہیں یہ ہر کی پیڑی ٹھیک ہے آگے کی اور علموڑا میں ہنڈری ریمزے کا کمیشنر آواز استطحہ ٹھیک ہے تو وہ استطحہ علموڑا میں کہاں بھئیہ بینسر میں استطحہ ہو آپشن نمبر سیس میں ہمارا صحیح ہو جاتا ہے آگے کی اور اتراکھن راجی کا ایک ماتر چھے روک چکت سالے کہاں استطحہ ہے تو کہاں استطحہ ہے بھئیہ وہ ہے آپ کا بھوالی بھوالی یعنی نینیتال میں جس کے استطحہ 1912 میں ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اور بھوالی میں کیا ہے بھئیہ بھوالی میں ہے ایک آپ کا شیر کا ڈانڈا شیر کا ڈانڈا ٹھیک ہے بھوالی میں شیر کا ڈانڈا ہے اور بھوالی جو ہے وہ کس ندی کے تٹ پہ ہے اگر آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ کہیں گے ایک چھپرا ندی ہے وہاں پر اسی ندی کے بھئیہ آپ کے تٹ پر ہے بھوالی ٹھیک ہے نا اور یہی جو چھپرا ندی ہے یہ کھیر نام ہے نا کھیر نام ہے بھئیہ کوشی میں سمجھ جاتی ہے ٹھیک ہے کوشی میں مل جاتی ہے آگے کیوں سوادھین پرجہ پرکاسیت ہوا تھا تو بھئیہ جو سوادھین پرجہ آپ کا پرکاسیت ہوتا ہے وہاں 1930 میں ہوتا ہے اور کہاں سے ہوتا ہے ابھی یہ الموڑا سے ہوتا ہے ٹھیک ہے الموڑا سے پرکاسیت ہوتا ہے 1930 میں اور اس کی اسطاپنا کون کرتے ہیں بھئیہ پسپ موہن جوشی جی کرتے ہیں اور آپ سبھی کو پتا ہے الموڑا سے کی بات آئے گی تو آپ کہیں گے الموڑا اکبار الموڑا اکبار کی اسطاپنا اٹھار سو اکتر میں ہوتی ہے ٹھیک ہے جو کی چلتا ہے 1918 تک اور اس کے پتھم سمفادک ہوتے ہیں بددی بللپ پنت جی پھر اس کے بعد 1918 تک چلتا ہے الموڑا اکبار پھر بند ہو جاتا ہے تو پھر نکالتے ہیں بھئیہ سکتی سمچار پتر بددی دت پانڈی جی نکالتے ہیں 1918 میں اگر exact date پوچھے گا تو آپ کے دین 18 اکٹوبر 1918 کو الموڑا اکبار کے بند ہونے کے بعد بھئیہ بددی دت پانڈی جی سکتی سمچار پتر آپ کا نکالتے ہیں ٹھیک ہے آگے کیوں operation سوری ہوپ کس پردیش سے سممندیت ہے تو آپ کہیں گے بھئیہ یہ اترا کھن سے سممندیت ہے ٹھیک ہے نا چلیے آگے کی اور اب آپ میں کوئی کمنٹ باکس ماں بتائیں گے کہ operation operation جو ہے blue angel blue angel operation blue angel کس سے سممندیت ہے ٹھیک ہے نا آگے کی گلاب گھاٹی کہاں استطح ہے بھئیہ تو گلاب گھاٹی آپ کی card god میں استطح ہے option number D اس میں ہمارا سئی ہو جاتا ہے اب بڑھتے ہیں پھر آگے کی اور اگلا جو ہمارا پرشن ہے ران کی دھار نام استطح استطح ہے تو ران کی دھار نام استطح آپ کا چمولی میں دیکھنے کو مل جائے گا ٹھیک ہے آگے کی اور اتراخن میں پالی پچھاؤ کی چھتر کو کہا جاتا ہے تو بھائیہ اتراخن میں جو پالی پچھاؤ کہا جاتا ہے وہ کہا جاتا آپ کے دوارہ ہٹ کو ٹھیک ہے دوارہ ہٹ کو کہا جاتا ہے اور پالی پچھاؤ آپ سبھی کو یاد راہو کا پالی پچھاؤ پہلے پرגنا تھا مندیروں کا نگر کہا جاتا ہے اور کماؤ کا خجز راہو بھی دوارہ ہٹ کو کہا جاتا ہے کماؤ کا خجز راہو کماؤ کا خجز راہو بھی دوارہ ہٹ کو ہٹ ہٹ کیوں لنکا پل و بہراؤ گھاٹی کہاں استطعت ہے تو جو آپ کا لنکا پل اور بہراؤ گھاٹی کی بات آئے گی تو آپ کے نو اترکاشی میں استطعت بھی یہ ٹھیک ہے اترکاشی میں استطعت ہے اب دیکھو لنکا پل یا بہراؤ گھاٹی پر آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے جاڑ گنگا جاڑ گنگا کیے جو جاڑ گنگا ہے نا اس کو ہم جانوی ندی بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے نا جاڑ گنگا کو جانوی ندی بھی کہتے ہیں آپ جانوی بھی لکھ لو چلو جانوی ندی ٹھیک ہے تو یہ جانوی ندی ہے یہ بھاگی رتی سے ملتی ہے بھاگی رتی سے ملتی ہے یا تو لنکا کہلو یا تو آپ بہراؤ گھاٹی بولو ٹھیک ہے بہراؤ گھاٹی کے پاس بھی ہے یہ آپ سے مل جاتی ہے ٹھیک ہے آگے کیوں بذہان گھر کہاں استطعت ہے تو آپ کا جو بذہان گھر ہے وہ ہے استطعت ہے آپ کا یہ چمولی میں آپسن نمبر سیس میں ہمارا سیو جاتا ہے بھاکت درسن ورطمان میں اترا کن کے کس جلے سے سمبندیت تھے بھاکت درسن جی جو تھے نا وہ پاڑی سے آپ کے سمبندیت مانے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا پاڑی سے اگر آپ پاڑی کی بات کریں گے تو کچھ فیمس نام یاد میں رکھ لینا تیلو روتی لی جی ٹھیک ہے نا اور پتام بردت بڑتھوال جی اور سچی ڈانند بھارتی جی پاڑی راکوں اندولن سے آپ کے مائنڈ میں سچی ڈانند بھارتی جی یاد میں آ رہے ہوں گے اور ٹینچری مائی جی ٹینچری مائی جی بھی یاد میں رکھ لینا آگے کی اور اگلا جو ہمارا پریشن ہے وہاں ہے کس ویقتی نے گنگا میں عویت خنان کے ویروت میں انچن کرتے ہوئے جیون کا بلیدان دیا تھا تو کس نے دیا تھا بھائی بھائی دیا تھا سوامی نگمہ نند جی نے آپشن نمبر اس میں ہمارا بھی سہی ہو جائے گا آگے کی اور اگلا جو ہمارا پریشن ہے اترا کھنڈ میں چھوٹا کے لاز کی جلے میں استعت ہے تو وہاں استعت ہے آپ کے پیتھا اور آگڑ میں آپشن نمبر بھی اس میں ہمارا سہی ہو جاتا ہے گڑوال منڈل کا مکھیلے ہے بھائی تو وہ ہو جائے گا آپ کا پاڑی میں آپشن نمبر سی سہی ہے ویس دو جار سولہ میں اترا خرن میں راشت پتی شاشن سویدھان کے کس انوچھت کے انترکت لگایا گیا تھا آپ سبی کو بتایا بھی یہ انوچھت تین سو چھپن اس میں ہمارا سہی ہے دیکھو تین چیز آپ ہمیں سا یاد میں رکھنا ہے انوچھت تین سو ساٹی انوچھت تین سو باون اور انوچھت تین سو چھپن ٹھیک ہے یہ جو انوچھت تین سو ساٹ ہے اس میں تو آپ کا ویتی آپات لگتا ہے بھائی آ ٹھیک ہے انوچھت تین سو جو باون ہے اس میں لگتا ہے آپ کا راشتری آپات ٹھیک ہے اور انوچھت تین سو چھپن میں لگتا ہے آپ کا راشتری پتی شاشن ٹھیک ہے یہ تین سے ہمارا سہی ہو جائے گا نندہ اور دون کی جنپد میں استعت ہے تو جو آپ کا نندہ اور دون ہے وہ آپ کا نینی تال میں استعت ہے option number 20 میں ہمارا سہ ہو جاتا ہے اگلا پرسن ہے رسی گھاٹی کہاں استعت ہے بھئی تو آپ کا رسی گھاٹی جو استعت ہے وہ آپ کی چمولی میں استعت ہے ٹھیک ہے نندہ اور دون نینی تال میں ہو گیا رسی گھاٹی آپ کی چمولی میں ہو گیا اور سیت کالین ہم کرداؤں کا مکھے کینڈر اور اولی کس جلیم میں ہے بھئی اولی آپ کا کدھر ہے وہ بھی آپ کا چمولی میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا آگے کیور وہاں جیل جس میں نہرو انیس سو چوتیس یا پیتیس سیسوی ہے وہ انیس سو پیتالیس سیسوی میں قید رہے تتھا ان کے ککچ کو اب نہرو وارٹ کے نام سے جانا جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہاں جانا جاتا ہے آپ کے الموڑا جیل کو ٹھیک ہے آپشن نمبر بی اس میں ہمارا صحیح کس نے گڑوال میں سراب کے نام پر چل رہی ٹنچری کا ویروت کیا تھا تو وہ کیا تھا اب یہ کس نے اچھا گری مائی جی نے ٹھیک ہے ان کو ہم ٹنچری مائی کے نام سے بھی جانتے ہیں ان کا مول نام جو تھا وہ آتا ہے آپ کا دیپا دیوی دیپا دیوی اس میں ہمارا صحیح ہو جائے گا آگے کیور اتراخرن میں یوگ نگری کہا جاتا ہے تو وہاں کہا جاتا ہے اب یہ رشی کے اس کو اپشن نمبر اے اس میں ہمارا صحیح ہے اگلا پرشن ہے چند ونسی ابھی لکھوں میں کس نگر کو کورم نگر عالم نگر راجپور کہا گیا ہے تو بہیا وہاں تو عالم نگر سے یاد آ رہا ہوگا آپ کو علم موڑا اب آپ مجھے بتائیں گے کس چند ساسک نے بہیا عالم نگر کو اپنی راجدھانی بنایا تھا کمنٹ باکس میں آسا کرتا ہوں شوڑے سے آپ کو گیان ملا ہوگا چلیے دھنیواد